بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال قدو کے ساتھ تو اس کے لئے ہم نے ایک پاؤ دال لی ہے جس کو ہم اچھے سے واش کریں گے اور پھر پانی میں بگو دیں گے تو اس کو پانی کم از کم اس کو نہ تقریباً دو گھنٹے بگونا ضروری ہوتا ہے تاکہ دال جو اچھے سے بھول جائے اور ہماری سبزی کے ساتھ گھل بیسائے تو ہم نے لیا ہے ایک گلو لوکی لوکی کو ہم اچھے سے چھیل کر پانی میں کٹیں گے پانی میں کٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سبزی ہماری کالی نہیں ہوتی اس کا کلر جو نا چین نہیں ہوتا ہلکا سمیلا کلر ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو پانی میں نہیں ڈال دے تو تو لوکی کو ہم نے پانی میں ہی کٹنا ہوتا ہے لوکی سبزی ہماری ہم نے کٹ لی ہے ساری اور اب ہم مسائلے تیار کریں گے ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اور ہم اس میں ایک چمچہ بڑا چمچہ جو ہے نا آئل کا ڈالیں گے آئل اس میں ہم کم ڈالیں گے کیونکہ ہم یہ جو ہے نا مکھن کے ساتھ سرو کرتے ہیں اب ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ اس کو ہلکا سا بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو عدد ہم نے ٹماٹر سلائسز میں کٹ لی ہے ہم ٹماٹر فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں مسائلہ ایڈ کریں گے مسائلے ہم زیادہ نہیں ایڈ کر رہے ہم اس میں ڈالیں ہلدی اور یہ دو چمچ جو ہے نا ریڈ چلی ہم نے پیس لی ہوئی ہے تو یہ پیسٹ ہے چلی کا اسی کے اندر ہم نے ایک نمک ایک چمچ نمک بھی شامل کر لیا ہے تو مسائلہ ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں لوکی کی سبزی آڑ کریں گے اور اس کو میڈیا فلم پر آہستہ آہستہ بھونیں گے چار سے پانچ منٹ تک ہمیں اسے بھوننا ہوگا بھوننے سے سبزی کا بہت اچھا سا ہو جاتا ہے جو کہ کچھا پن فیل نہیں ہوتا الحمدللہ سبزی ہماری بھونی جائے جکی ہے بہت اچھی سی لوکٹی آ رہی ہے اور اب ہم اس میں ڈیل لٹر پانی استعمال کریں گے پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈال جو کہ ہم نے دو گھنٹے پہلے بگو کر رکھی تھی ڈال بھی ہم نے ایڈ کر دی ہے اور ہم نے اس کی فلم میڈیم کر دی ہے میڈیم فلم پر ہم اس کو پکائیں گے تقریباً فورٹی سے فورٹی فائی منٹ تک پونہ گھنٹہ ہم اس کو پکائیں گے میڈیم فلم پر ڈال ہماری پک رہی ہے اور ابھی گلی نہیں ہے یہ لوکٹی اس کی بتا رہی ہے اس کو چمچہ ڈال میں ہم نے زیادہ نہیں ہلانا ہوتا ہے ڈال میں چمچہ ہلائیں تو ڈال جو ہے نا اوپر اوپر سے گھل جاتی ہے اور اندر سے رہ جاتی ہے کچھی اس لئے ہم زیادہ ہلاتے نہیں ہیں ڈال کو چھے بھی پکائیں تو زیادہ ہلائیں نہیں ابھی بھی اس کو کچھ دیر اور پکانے کی ضرورت ہے تو مسالے کو میں نے کنڈے میں اچھی طرح رگڑ کر پیس لیا ہے اور وہ ہی ایڈ کر رہی ہوں ان مسالوں کی پشبور جو ہے تازہ پیسنے والے جو مسالے ہوتے ہیں پیسے ہوئے مسالے کی پشبور بہت ہی اچھی آتی ہے تو ڈال ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے سالن الحمدللہ بہت ہی گوڈ لکنگ اور ڈال بھی گلی ہوئی اور لوکی بھی اچھے سے گلی ہوئی ہے اب ہم اس میں دنیا ایڈ کریں گے اور دنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہلائیں گے دنیا مکس کر دیں گے اور اس کو سرم کریں گے بول میں ہم ندال نکال لی ہے اور مکھن کے ساتھ ہم اس کو سرو کر رہے ہیں دنیا ایڈ اور ہری مرچی کے ساتھ گارنشن کر کے بہت ہی مزیدہ رہا ہے آپ بھی ریسپی ٹرائی کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھئے الحمدللہ اللہ حافظ